السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کو ہم سے رخصت ہوئے ایک ماہ گزر گیا ہم سب نے پوری کوشش کی کہ رمضان میں خوب سے خوب نکی کمائیں روزے رکھیں قرآن پڑھیں صدقہ کریں گناہوں سے بچیں مگر سب سے بہترین روزہ وہ روزہ ہے جو رمضان کے بعد رکھا جائے جس میں مستقل طور پر انسان روزے والی کیفیت اپنے اوپر تاری کر لے یعنی نیکی کی طرف دور لگائے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں رمضان میں ہم نے خود کو چارج اپ کیا کیسے نیکی کی طرف بھاگ کر نیکی کا شوق پیدا کر کے اور گناہوں سے بچ کے دیکھنا بھی یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری اس چارج کا کیا حال ہے کتنے پرسنٹ باقی ہے کہیں یہ چارج ایک ماہ میں ہی زیرو پہ تو نہیں چلی گئی کہ نہ کوئی قرآن باقی رہا نہ کوئی صدقہ و خیرات نہ کوئی ہجاب کی فکر نہ کوئی روزہ نہ کوئی زبان کی حفاظت ایسے مادر پدر آزاد ہوئے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ صرف ایک ماہ پہلے میں کتنی نیک پارسہ بنی ہوئی تھی کہیں اس ایک مہینے میں سارا رنگ تو نہیں اتر گیا اگر اتر گیا تو رنگ بہت کچھا تھا جو تیزی سے چڑھا اور اتنی تیزی سے اتر بھی گیا یہ درست ہے کہ ہم ہنڈرٹ پرسنٹ رمضان والی روٹین قائم نہیں رکھ سکتے رمضان کی تو بات ہی کیا ہے مگر کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہے ایسا تو نہ ہو کہ پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے رمضان سے پہلے تھے تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے میں نے کیا پایا اور کتنا باقی ہے اس میں سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جائزہ لو دیکھو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہو گئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہو گئے ہو جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو اور مومن کا تو ایک روزہ رمضان کا ہوتا ہے اور ایک روزہ اس کا ساری زندگی کا ہوتا ہے جس کی افطار تو جنت میں جا کے ہی ہوگی اور یہ روزہ کس چیز سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے چاہے وہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا زبان سے یا کان سے یا کھانے سے پینے سے یا پہننے سے وہ اگلے رمضان تک خود کو آزاد نہیں سمجھتا وہ تو ساری زندگی قید میں رہتا ہے اور یہ قید بھی کتنی حسین ہے جو اللہ کی فرموبرداری کی قید ہے یہ قید تو اسے بہت پیاری ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی قید ہے اس قید کو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے مارے باندے سے نہیں دل تنگ کر کے نہیں غنگین ہو کے نہیں کیونکہ اس مسئیبت میں پھس گئی میں یہ بھی نہیں کر سکتی میں وہ بھی نہیں کر سکتی وہ تو کہتا ہے جو مزاج یار میں آئے وہ رب مجھے اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے میں ایسے ہی رہوں گے وہ مجھے ایسا چاہتا ہے کہ میں ایسی دکھوں تو میں ایسی ہی دکھوں گے وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کھاؤں تو میں ایسی ہی کھاؤں گی وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بول بولوں تو میں ایسا بولی بولوں گے وہ چاہتا ہے میری نظر ایسی ہو تو میری نظر ایسی ہوگی وہ جس میں راضی میں بھی اسی میں راضی وہ چاہتا ہے میں برائیوں سے ساری زندگی کا روزہ رکھ لوں تو میں نے ساری زندگی کا روزہ رکھ لیا جو اس طرح رب کو رازی کرنے کی دھن میں لگ گیا تو رب اسے رازی کر دے گا جب رخصتی کا وقت آئے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی خاطر ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اپنی رضا کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رحمت اللہ وبرکاتہ